ناظرین گرامی موجودہ صورتحال میں تمام تر محبے بطن پاکستانیوں اور خاص طور پر ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کے دفاع اور مسلح آفاج کو مضبوط سے مضبوط تر دیکھنے کے خواہش مند حضرات کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے جس کے سامنے آتے ہی بھارتی مسلح آفراد کی صفوں میں کھل بلی ہے جبکہ پاکستان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے خبر یہ ہے کہ پاک بیریہ نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید بڑھاتے ہوئے پاک بیریہ میں فاسٹ اٹیک ائر کرافٹ اور دشمن کے پرخچے اڑانے والے سولہ ٹن کے خفیہ ہتھیار کو شامل کر لیا ہے یہ خبر آنے کی دیر تھی کہ پاکستان کے تمام دشمنوں پر ایک انجانہ خوفتاری ہو گیا ہے کہ آخر پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے پاک بیریہ میں شامل کیے جانے والے کرافٹ میزائل اور خفیہ ہتھیار میں ایسا کیا ہے کہ ان دو ہتھیاروں کی شمولیت کا سنتے ہی دشمن کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے پاک بیریہ میں شامل کیے جانے والے ان دونوں ہتھیاروں کا نام کیا ہے یہ کتنے طاقتور ہیں یہ کیسے دشمن کو منٹوں میں نیست و نابود کر سکتے ہیں مزید یہ کہ دشمن کے لیے یہ کس قدر خطرناک اور تباکن ثابت ہو سکتے ہیں ان تمام سوالات پر آگے چل کر بات کی جائے گی لہٰذا حقائق پر مبنی جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین گرامی ان دو اتھیاروں کی شمولیت سے جڑی ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان نیوی کی چیف نے پاکستان کے تمام تر دشمنوں کو خبردار کرتے ہوئے دو ٹوپ پیغام جاری کر دیا ہے جبکہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کھلے الفاظ میں انڈیا کو وارننگ جاری کر دی ہے پاکستان کے نیوی چیف نے دشمن کو کیا پیغام دیا اور آرمی چیف نے بھارت کو وارننگ جاری کرتے ہوئے کیا کہا اس پر تفصیلی گفتگو کرنے سے قبل آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ دنیا بھر کے تمام امالک کی دفاعی خبریں بروقت جاننے کے لیے ہمارے چینل کور پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا تو معزز دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی مسلح فوج نے ہر بار پاک دھرتی کے خلاف اٹنے والی ہر میلی آنکھ ہر غلط آواز اور ہر مخالف اقدام کا نہ صرف جوانمردی سے مقابلہ کیا بلکہ کامیابی سے توڑ نکال کر مو توڑ جواب بھی دے دیا ہے بات یہی پر خط نہیں ہوتی بلکہ پاک فوج نے ہمیشہ دشمن کی میلی آنکھوں میں دھول چھونک کر ہر سازش کو بھی ناکام بنایا ہے تب ہی تو دشمن پاک فوج سے خوف کھاتا ہے اور پاک فوج کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے اب ایک تازہ خبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ پاک بیریہ نے پی این ایس حیبت نامی خطرناک میزائل بیری بیڑے میں شامل کر لیا ہے اس کے علاوہ خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان نیوی نے منٹو میں دشمن کے اوسان خطا کر دینے والے سولہ ٹن وزنی بولارڈ پلٹک یعنی پی این ٹی گوگا نامی خفیہ ہتھیار کو بھی بیریہ میں شامل کر لیا ہے مزید تفصیلات میں جائیے تو نیشنل ادارے کی جانب سے شائع کردہ ریپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی پاک نیوی نے مقامی طور پر تیار کردہ فاسٹ اٹیک کرافٹ میزائل پی این ایس حیبت کی کمیشننگ اور تیسرے سولہ ٹن وزنی خفیہ ہتھیار بولارڈ پلٹک یعنی پی این ٹی گوگا کی تقریب کراچی میں مناقب کی جس میں پاکستان کے چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے بھی شرکت کی نیول چیف امجد خان نیازی اس تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شامل ہوئے جس سے اس خبر کی سچائی پر محور ثابت ہوئی پی این ایس حیبت میزائل پاکستان کی جانب سے مقامی طور پر تیار کردہ پہلا لینڈ مارک پروجیکٹ ہے جسے میری ٹائم ٹیکنالوجی کامپلیکس نے مقامی طور پر ڈیزائن اور ڈیویلپ کیا ہے پاک نیوی کے ماہر انجینئرز اور سانستانوں نے مل کر اسے کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس یعنی کی ایس اینڈ ای ڈیبریو نے اسے بغیر کسی غیر ملکی تقنیقی مدد کے بنایا ہے یوں جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کی تیاری کے بعد کسی بھی ہنگامی صورتحال سے ہمارے پڑوسی ملک دشمن بھارت کی سٹی گم ہو گئی ہے جس سے پاک فوج کی طاقت میں مزید اضافہ ہوا ہے یقینی طور پر فوج کی طاقت میں اضافہ ہونے سے پاکستان کے دفاع میں بھی مزید بہتری آئی ہے جس نے دشمن کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے ریپورٹ کے مطابق اس موقع پر تقریب پر خطاب کرتے ہوئے سربراہ پاک بیریا ایڈمل محمد امجد خان نیازی نے اس بات پر زور دیا کہ پی این ایس حیبت میزائل کی شمولیت مقامی بیزائن اور تعمیر میں ایک نئے باب کا آغاز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید پختہ اور جدید تر ہوتا جائے گا جیسے جیسے یہ میزائل جدید تر ہوتا جائے گا ویسے ویسے یہ دشمن کے لیے ناقابل تلافی نقصان ثابت ہوگا کیونکہ دشمن کے پاس اس کا کوئی توڑ موجود نہیں ہوگا امجد خان نیازی نے اپنے خطاب کے دوران اس بات طاقتور اور جدید ترین میزائل سمندری دفاع کو یقینی بنانے میں اور امن و استحقام برقرار رکھنے میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا اس کے علاوہ یہ میزائل بحری چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ کی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کرے گا اس دوران انہوں نے کے ایس این ای ڈیبلیو کے ماہر انجینئرز اور سائنسدانوں کے علاوہ پاک نیوی کی جانب سے کی جانے والی مشترکہ کوششوں کو بھی سراہا اس سے قبل کے ایس این ای ڈیبلیو کے مانیجنگ ڈائریکٹر ایڈویرل اتر سلیم نے اس بات پر زور دیا تھا کہ میزائل کرافٹ پی این ایس حیبت کے ایک کسیر مشن کے قابل پلٹ فارم ہونے کی وجہ سے پاک بحریہ کی میری ٹائم دفاعی صلاحیتوں کو مزید تقویت ملی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی این ٹی گوگا کی شمولیت بھی ایک اہم سنگی میل ہے جس سے مقامی جہازوں کی تعمیر کی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہوگا اتر سلیم نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کے ایس این ڈیبلیو نے بین الاقوامی میار کے مطابق مختلف پروجیکٹس مکمل کر لیے ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں ایک ایک کر کے سامنے لائے جائیں گے اس میزائل اور خفیہ اتھیار کی پاک نیوی میں شمولیت کی تقریب میں غیر ملکی معززین وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے نمائندے پاک نیوی اور کے ایس این ای ڈیبلیو کے حکام نے بھی شرکت کی یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میزائل کرافٹ پی این ایس حیبت جدید ترین ملٹی مشن جنگی اتھیار ہے جس میں نگرانی کی توسیح صلاحیت بھی موجود ہے یہ پلیٹ فارم زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل سسٹم سے بھی لیس ہے جو دشمن کی تباہی کے لیے ایک مکمل پیکج ہے ان اتھیاروں کی پاک نیوی میں شمولیت کی تصدیق پاکستان ریڈیو کی جانب سے بھی کی گئی ہے جس نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر ان اتھیاروں کی تصاویر بھی جاری کی ان اتھیاروں کی مزید دشمن قاتل تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئیں لیکن جیسے یہ تفصیلات سامنے آئیں گی یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتا دیا جائے گا دوسری طرف پاک آرمی کے سپاہ سالار جنرل کمر جاوید باجوہ نے پڑوسی ملک بھارت کو وارننگ جاری کرتے ہوئے دو ٹوک پیغام پہنچایا ہے کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے آرمی چیف نے یہ پیغام کاکول میں منقض ہونے والی پاسنگ آؤٹ کی تقریب کے دوران دیا جنرل باجوہ نے بھارت کو پیغام پہنچاتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں صرف دہشتگردوں کو شکست نہیں دی بلکہ اپنے سے پانچ گناہ بڑی اور طاقتور فوج کو بھی وطن عزیز کی طرف ناپاک قدم اٹھانے نہیں دیئے انہوں نے یہ بھی پیغام پہنچایا کہ امن اس وقت تک قائم نہیں جب تک کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردات کے مطابق حال نہ کیا جائے گزشتہ دنوں بھی ایک ایسا ہی کارنامہ پاک فوج نے اس وقت سرانجام دیا جب زمین سے زمین تک لمبے فاصلے پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین تھری کا کامیاب تجربہ کیا گیا جس کے بعد ہر وہ دشمن جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا اس میں یہ حمتی نہ ہوئی کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی قدم اٹھائے کیونکہ دشمن کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے کسی بھی قسم کی گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی تو شاہین تھری بیلسٹک میزائل بھارتی دارالحکومت دیلی کو تین منٹ میں اڑا کر سائٹ پر رکھ دے گا جس کے بعد دیلی کا نام و نشان بھی صفحہستی سے مٹس آئے گا واضح ہے کہ شاہین تھری بیلسٹک میزائل کی رینج ستائیس سو کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے جو اپنے ساتھ روایتی اور غیر روایتی اتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان شاہین تھری بیلسٹک میزائل سے بھارت کے ہر ایک کونے کو موقع آنے پر بلکل درستگی کے ساتھ نشانہ بنا کر چاندھی منٹوں میں نیستو نابود کر سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج کی اس ویڈیو نے بھی آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے وطن کے ساتھ محبت اور وفاداری میں بھی اضافہ کیا ہوگا